اپنوں کی تعریف بہرحال اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ بھئی شاید مبالغے سے کام لے رہے ہوں عربی کا ایک شاعر کہتا ہے شاعر کہہ رہا ہے یہ نبی کا قول نہیں ہے ایک شاعر ہے عربی کا شاعر وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ فرمایا کہ فَعَيْنُ الرِّزَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ فَعَيْنُ الرِّزَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُخْتِ تُبْدِلْ مَسَاوِيَا یہ ترجمہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہر دور میں ہمیں اس شعر کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کا مفہوم یہ ہے آپ مجھ سے خوش ہیں یا آپ مجھ سے ناراض ہیں یہی دو چیزیں انسانوں کے ماں بین چلتی ہیں جانوروں کے جھگڑے اور ان کی آپس کی نفرتوں کا ہمارا موضوع نہیں ہے کوئی کسی سے خوش ہے کوئی کسی سے ناراض یاد رکھیے یہ فیصلہ یہ میعار بتایا گیا ہے کہ بھئی جو کسی سے خوش ہو جائے تو وہ کبھی کبھی اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے عیب بھی اسے اچھے لگنے لگتے ہیں حالانکہ عیب تو اچھا نہیں ہوتا نقص برائی خامی کمی اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے مجھ سے تعلق ہے مجھ سے آپ خوش ہیں تو میرے اندر اگر کوئی کمدوری ہے تو یاد رکھیے وہ قابل تعریف نہیں ہیں لیکن آپ اگر آپ اس کو بھی اچھا سمجھیں تو یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے بھئی تعریف تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ خامی ہے یہ کمی ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ناراض ہیں تو ہاں جی ان میں یہ عیب ہے ان میں یہ کمی ہے یہ نقص ہے یہ خرابی ہے لیکن بھئی یہ خوبی بھی ہے اگر ناراض ہو جائیں تو اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ عیب تو عیب ہیں اچھائیاں بھی بری بن جاتی ہیں اچھائیوں کو بھی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو میرے والد مرہوم کا ایک بڑا ٹکسالی جملہ میں نے یہیں سنا تھا مجھے آج تک یاد ہے اپن co کہ اپنوں کی تعریف کا اعتبار نہیں اور دشمنوں کی دشمنی کا اعتبار نہیں اپنوں کی تعریف کا اعتبار نہیں اور دشمنوں کی مخالفت کا اعتبار نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے تعریف کرنے لگیں تو اس میں ممکن ہے کہ ایسی چیزیں بھی شامل ہوں آمیدش ہو انہوں نے محبت میں اور تعلق میں کچھ زیادہ ہی میری تعریفیں کر دی اور اگر کوئی دشمن ہے مخالفت کر رہا ہے توڑ کر رہا ہے رکاوٹیں ڈال رہا ہے تو وہ کبھی کبھی اس درجہ کا مخالف ہو جاتا ہے کہ اسے اچھائیاں بھی بری لگتی ہیں تو اس لیے آپ اپنوں کی تعریف سے اترائیے نہیں اور دشمنوں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن میرے دوستو اور بزرگو اب آجائیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو لیجے اپنے تو ہوتے ہی ہیں اپنے لیکن یہ شان اللہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے مخالف ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ سے خوش نہیں ہے لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہاں بھئی ان میں بڑی خوبیاں ہیں j 대� mods came جو بہت ہے جو بھی absorbed